میں مخصر وقت میں جو ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ وہ بات ہے جو ہم سب سے ریلیٹڈ ہے اور یہ ایک ایسی آگ ہے جو ہمارے گھروں تک پہنچ چکی ہے اور ہمیں اس بات کو بہت توجہ سے سننا چاہیے گزارش یہ ہے کہ جس وقت انسان اس دنیا میں آیا ہے اور معلوم تاریخ تقریباً ستر ہزار سال کی معلوم تاریخ ہے اس تاریخ میں ہمارے جو اباؤ اجداد تھے وہ ہنٹر تھے یعنی وہ نکلتا تھا ایک نیزے کے ذریعے ایک جانور کو مارتا تھا اور وہ ایک دن کے لیے دو دن کے لیے خوراک کے لیے اس کے لیے کافی ہوتا تھا اس انسان کے لیے کسی قسم کی اصول کسی قسم کے کوئی زوابط کوئی منجمنٹ کوئی لیڈرشپ کوئی فیملی لاؤز کوئی سی قانون وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن جب انسان کے پیٹ کا مسئلہ کچھ تھوڑا سا بہتر ہوا اور ایک عجیب چیز ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں اور انسانی تاریخ میں وہ ایک نا پلکل جو پلٹنے والی چیز تھی وہ یہ تھی جسے کہتے ہیں domestication of fire پہلے آگ پہاڑوں پہ نظر آتی تھی جب انسان کی آگ کابو میں آ گئی تو انسانی تاریخ تبدیل ہو گئی صرف آگ کے domesticate کرنے سے ایک چمپینزی اٹھارہ گھنٹے کھانے کو چباتا ہے جبکہ انسان ایورج دو گھنٹے چباتا ہے یہ صرف اس لیے ہوا کہ وہ آگ کو اپنے اختیار میں لے سکا کھانے کو نرم کر سکا گوشت کو نرم کر سکا اور اس کو چبانے کا وہ نہ ملا اور وہ جو ہمارے evolution کے scientists بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت کھانے کے اوپر انرجی کم خرچ ہونی ہوئی تو زیادہ انرجی brain کے لیے available ہوئی اور انسان نے سوچنا شروع کر دیا اب کھانے پینے کے علاوہ انسان کے ذہن میں اس طرح کے سوال آنے لگ گئے جو افاقی سوال تھے مثلا مجھے پیدا کس نے کیا ہے مثلا مرنے کے بعد کیا ہوگا مثلا یہ زلزلے کیسے ہوتے ہیں یہ پہاڑ کیسے آتے ہیں اس طرح کے سوال انسان کے ذہن میں آنے شروع ہو گئے اور ہمیں پرانے تاریخ کے جو اساتذائیں وہ بتاتے ہیں اس کے فطری نتیجے میں ان بلڈ انسان کے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ ان سب کا کوئی پیدا کرنے والا ہے لہٰذا اولین انسان توحید کا قائل تھا اور یہ کہتا تھا کہ کوئی ایک پیدا کرنے والا ہے اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ اس ستر ہزار سال سے لے کر آج سے تقریباً سو ڈیڑھ سو سال تک صرف کوئی بھی مذہب کوئی بھی فرقہ کوئی بھی تہذیب ہر تہذیب میں ایک ڈیوائن ایک پیدا کرنے والے کا کانسپٹ تھا چاہے ہندو ہوں چاہے گریک یعنی ہماری تہذیب ہو چاہے ایجپشن ہوں چاہے جو سامی مذہب ہیں یہاں کے سارے ہندو ہے بدمت ہے جین مذہب ہے یا چائنہ کا جو کنونشنل مذہب تھا ان سب کے اندر ایک پیدا کرنے والے کا کوئی نہ کوئی کانسپٹ ضرور تھا اس کا نام چاہے جو کچھ بھی ہو اچھا اس کے بعد دنیا میں ایک بڑی زبردست تبدیلی آئی عجیب تبدیلی آئی اور وہ تبدیلی اس تبدیلی کو میں یہاں روک کر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جس وقت انسان ہنٹر تھا نا اس بات کو ذرا یہیں یاد رکھیے گا اور پارک رکھیے گا تو انسان نے کچھ عرصے کے بعد جب یہ آگ کو کابو میں کر لیا تو ایک اور دور شروع ہوا جو کہ زراد کا دور تھا اور انسان نے دیکھا کہ ایک کسی جانور کو مار کے تو ایک دن کا گزارہ ہوتا تھا مگر زراد کے ذریعے تو وہ چھے چھے مہینے یا آٹھٹ مہینے کا غلہ کٹھا کر سکتا تھا اس کو ہم ایگری کلچرل ایج کہتے ہیں اور اس ایج میں یہ ہوا کہ وہ بڑا انسان تھا جس کے پاس زمینیں زیادہ تھی جس کو لینڈ لارڈ کہتے تھے جس کے پاس زمینیں زیادہ ہیں وہ بہت بڑا ہے اسی لئے حکومتیں یورپ کو چھوڑ کر آ کر زمینوں پر قبضہ کرتی تھی یہ سارا ہندوستان پاکستان قبضے میں تھا یہ سارا ادھر اسٹریلیا قبضے میں تھا کیونکہ جس کے پاس زمین زیادہ تھی وہ بڑا تھا اچھا اس کے بعد ایک اور دور آیا جس کو انڈسٹریل دور کہتے ہیں پیئے کی ایجاد کے بعد اب یہ ہوا کہ جتنی زمین سے آپ کما سکتے تھے انڈسٹری سے اس سے لاکھوں گنا کما سکتے تھے اس کو ہم انڈسٹریل دور کہتے ہیں اور اس دور میں بڑا وہ تھا جس کے پاس مشینیں زیادہ تھی لہٰذا ہینری فورڈ بڑا تھا اور اس طرح کے لوگ بڑے تھے جن کے پاس ٹاٹا بڑا تھا جن کے پاس مشینیں بہت تھی جن کے پاس انڈسٹری بہت تھی اچھا اب یہ ہوا کہ اب پچھلے کوئی تیس چالیس سال سے انسان انڈسٹریل ایج سے ایک اور ایج میں آ گیا ہے جس کا نام ہے نالج ایج نالج ایج دھوکے میں اس کا نام ہے اصل میں اس کا نام ہے انفرمیشن ایج علم اور اطلاع میں بہت فرق ہے لیکن لوگ اس کو نالج ایج کہتے ہیں مگر وہ ہے انفرمیشن ایج جس کے پاس زمینیں زیادہ ہیں وہ بڑا تھا پھر جس کے پاس مشینیں زیادہ تھی وہ بڑا تھا اب یہ دور ہے جس کے پاس انفرمیشن زیادہ ہے وہ بڑا ہے اس وقت دنیا کا امیر ترین آدمی وہ ہے جو اس ٹیشو پیپر کے برابر بھی کوئی چیز نہیں بناتا فیس بک کا مولے کیا بناتا ہے پاکستان کا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کتنا بجٹ ہمیں چاہیے اپنے آپ کو ڈیفالٹ بچانے کے لیے پنتالیس بلین ڈالر پنتالیس بلین ڈالر اور ایک آدمی دنیا کا ہے تو اس کو خیال آیا جیسے آپ کو اچانک خیال آئے کہ آپ کوئی نیا برینڈڈ سوٹ خرید لیں تو آپ کی انکم کا پوائنٹ زیرو 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 فائیو پرسنٹ خرچ ہوگا میبھی اس سے بھی کم تو آپ برینڈڈ سوٹ لیں لیں گے تو اس شخص نے ایک چیز خرید دیا اس کو شوق ہوا ہے اور وہ خرید دی ہے بیالیس بلین ڈالر کی ایک بندے نے اور پاکستان کو کتنی ضرورت ہے پنتالیس بلین ڈالر اور وہ جو چیز ہے وہ اس ٹیشو پیپر اور سوئی کے برابر بھی نہیں ہے اس کا نام ہے ٹویٹر اب پنتالیس بلین ڈالر کا ٹویٹر کیوں خریدا گیا ہے اس لیے کہ اس میں انفرمیشن ہے لہٰذا میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے زمینوں والا بڑا تھا پھر ہوا مشینوں والا بڑا پھر ہوا انفرمیشن والا بڑا اور انفرمیشن کا دوسرا نام تھا ڈیٹا لہٰذا اب ذرا خطرناک باتیں شروع ہونے والی ہیں لہٰذا آج سے تقریباً پچاس سال پہلے یہ سوچا گیا کہ ڈیٹا اکٹھا کیا جائے تو ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ڈیٹا کس کا چاہیے تھا انسانوں کا تو تمام انسانوں کو ایک کرامن کاتبین اس کے ساتھ لگا دیا گیا اللہ پاک نے لگائے نا کرامن کاتبین اور اس کرامن کاتبین کا نام ہے یہ موبائل فون آپ بلکل مت سمجھئے کہ یہ آپ کی سہولت کے لیے ہے اس پر بیٹھ کر آپ ساتھ والوں سے اپنی بیٹی سے بات کر لیتے ہیں بیٹے سے بات کر لیتے ہیں بیٹھ کے ویڈیو بنا لیتے ہیں یہ وہ کرامن کاتبین ہے جو ہمارے ساتھ لگایا گیا ہے تاکہ ہمارے بارے میں سارا ڈیٹا کٹھا کیا جا سکتا ہے اس وقت گوگل کو پتا ہے کہ ہم میں سے کون کون یہاں بیٹھا ہوا ہے کتنے بجے کس ہوتل میں ہم نے کھانا کھایا تھا کتنے کلومیٹر میں نے ٹریول کیا ہے کس جگہ پر میری کار تین منٹ کے لیے رکی تھی اگر آپ کو اس بات کا یقین نہ آئے تو آپ گوگل کا اکاؤنٹ بنا کر اس میں ایک ایپ ہے اس کے ذریعے اس کو ڈاؤنلو کر کے اس کو کر دیں انیبل ہر مہینے آپ کے پاس آپ کے پورے مہینے کی ہسٹری آ جائے گی اور ایسی باتیں جو آپ بھول چکے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہوگی یہ مت سمجھئے دیکھئے آپ پاکستان کا ڈاک کا ابھی پتہ نہیں دس روپے یا بیس روپے ٹکٹ ہوگی لفافے کی تو بیس روپے دے کے آپ خط بجھ باتے ہیں آپ ایک گھنٹہ ویڈیو کال کیسے دوسرے سے امریکہ میں کر لیتے ہیں اس کے پیسے کون دیتا ہے میں ارز کر رہا ہوں کہ جب when you are not paying for a product then you are a product actually اس موبائل کی product ہم ہیں اس کے ذریعے پچھلے تیس چالیس سالوں میں میری آپ کی جناب محترم انور مسود صاحب کی آپ کی سب کی ہم سب کی فائلیں ڈیٹا کی شکل میں گوگل کے پاس موجود ہیں اور اس ڈیٹا کے ذریعے نہ صرف یہ پتہ ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں میری عمر کتنی ہے میرے کتنے بچے ہیں میری بیوی کون ہے میرے بچے کیا کرتے ہیں جب ایک تصویر آئی جس میں ایک بیچ تھی جس بیچ پہ ایک لڑکے نے ایک لڑکی کا بازو پکڑا ہوا تھا اور لڑکی نے ایک گھوڑے کی کتے کی وہ چین پکڑی ہوئی تھی میری آنکھیں کس کے اوپر زیادہ منجمد ہوئیں کہاں میری پیوپل زیادہ ڈیلیٹ ہوئی یہ اس پیٹرن کو بھی ریکارڈ کر کے یہ بھی اندازہ لگایا جا چکا ہے کہ میرا اندر کا مزاج کیا ہے آپ اس بات کو مزاق مت سمجھیں ایک زمانے میں ہم کہتے تھے ہیومنز آر ہیکیبل میں عرض کرتا ہوں یہ غلط ہے ہیومنز ہیو آلریڈی بین ہیکٹ اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ ابھی بیٹھے بیٹھے یہ ہماری بہن جو ہے یہ کسی ساتھ رکسہبہ کسی اور بہن سے کہیں کہ سوٹ بڑا خوبصورت پر آیا ہے تسی اے کتوں مل دا ہے میں نے دیکھیا سی اس دکان تے نہیں سی ایک کٹی تو کان تو مل دا ہے رنگ میں انہوں بہت پسند ہے اب آپ گھر جائیں گی نا آپ کا جو فیس بک کے اوپر پہلا ایڈ آئے گا نا وہ ان کپڑوں کا ایڈ آئے گا چاہے آپ نے یہ اب عزمان کے دیکھ لیجئے تو میرے بہت ہی پیارے بہنوں اور بھائیوں ہم سب کا ڈیٹا موجود ہے اب میں اس کو جہاں میں نے بات روکی تھی جس کے پاس زمینیں زیادہ ہیں وہ امیر تھا پھر جس کے پاس مشینیں زیادہ تھی اب جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہے وہ امیر ہے اب میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں کہ جس ایک وقت تھا جب پوری دنیا کسی ڈیوائن خدا کو مانتی تھی اب اتنی بڑی چھتری کے نیچے وہ تمام لوگ جن کے منصوبے کے اندر اس ڈیٹا کو استعمال کر کے انسانوں کو ہیک کرنا تھا انہوں نے اس چھتری سے ازاد کرنے کے لیے ایک بہت ہی دل فریب نعرہ کریئٹ کیا جس کا نام تھا ہیومن رائٹس انسانی حقوق اور ہم کہتے ہیں ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بہت بڑا ٹرائپ تھا جس میں یہ کہا گیا کہ مازاللہ اللہ کی ذات یا کسی کی کوئی ذات کون ہوتی ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ جعوید اقوال کیا کرے اور جس بندے نے یہ پروجیکٹ شروع کیا اس کا نام تھا ایمینل کانٹ اور کانٹ ایک بہت بڑا فلوسفر تھا اس نے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس کا نام تھا پروجیکٹ آف انلائٹمنٹ اس پروجیکٹ میں اس نے کہا کہ جو پانچ ہواسے خمسہ سے چیزوں کو ہم پرک سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی چھٹی ذریعے سے علم کو حاصل کرنا بے سود ہے اور وہ علم نہیں ہے مازاللہ اس نے یہ بھی کہا کہ خدا کا تصور اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے اصولی طور پر اور خدا کے تصور کا کوئی تصور نہیں ہے اچھا اس وقت اس خیال کے خلاف پوری دنیا تھی مگر وہ لوگ جو اس کو دلیل کے ساتھ رد کر سکتے تھے وہ اس وقت پولیٹیکل ٹرمائل کی وجہ سے تنزل میں تھے اس وقت بغداد تنزل اس میں یہ یعنی تنزل میں تھا ہمارا سارا اسلام کا انٹیلیجنسیا اور ساتھ ویسٹ میں ترقی ہو رہی تھی وہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو رہی تھی اور وہاں جو ہے اجادات ہو رہی تھی اس لیے اس کو سپورٹ ملی اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھی جو انسان کرنا چاہے وہ کرے انسانی حقوق کے نام پر پوری دنیا میں تنظیمیں بن گئیں پھر انہوں نے یہ کہا کہ پھر میں انسان کہا کہ میں نے تو اس کو قتل کر دینا ہے پھر تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں اس کے لیے ہم پارلیمنٹ بنائیں گے اس کے لیے ہم قانون بنائیں گے اور جو قانون کے خلاف ہوگا اس کو ہم پکڑ لیں گے لیکن اس سارے کے پیچھے ٹریپ یہ تھا کہ انسان کو یہ کہا جائے کہ تم اپنے خدا کی چھتری سے باہر نکلاؤ یہ انٹی اسلامک مومنٹ نہیں ہے یہ انٹی ریلیجن مومنٹ ہے یہ انٹی ڈیوائن مومنٹ ہے جس کے نتیجے میں الہاد یعنی کوئی پیدا کرنے والے کا کانسپٹ اتنا دلفریب طریقے سے پیش کیا گیا کہ ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت all پاکستان atheist organizations ہیں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بقیدہ گروپ ہیں جو کہ influence ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی کیا ضرورت ہے یا خدا کی ایک رسبن ضرورت ہے اچھا اب جس کے نتیجے میں یہ ہوا میں جو مرضی کھاؤں میں جو مرضی پیوں میں اگر میرا دل کرتا ہے موہ پہ ٹیٹو کرلوں تو میں ٹیٹو کرلوں پھر میں موہ پہ زبان کے اوپر یہاں مندری ڈالنوں تو مندری ڈالنوں اور اس کے بعد اب اس تابوت میں جو آخری کیل ٹھوکی گئی ہے یہ لفظ میں جو مولنے والا ہوں جب میں انگلینڈ میں یہ بات کر رہا تھا تو پیچھے سے ہمارے منزنوں جو پکڑ کے کہا کہ یہ لفظ دوبارہ مت نکالنا بلکہ کیونکہ تمہارا ویزا کینسل ہو جائے گا یہ ہیٹ سپیچ ہے اور وہ ہے LGBT جس میں آخری بات کہ خدا کو اس بات کا بھی حق نہیں ہے مازاللہ کہ وہ فیصلہ کرے کہ میں مرد ہوں کہ میں عورت ہوں اور اگر آپ ریسنٹلی انگلینڈ گئے ہیں یا یورپ میں گئے ہیں سکول میں بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لڑکی کو کہا جاتا ہے آپ لڑکوں کے خلاونوں سے کھیل رہی تھی نا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم لڑکے ہو اور اگر تمہارے اببہ آمی تمہیں کہیں کہ نہیں نہیں تم تو لڑکی ہو تم تو لڑکے نہیں ہو تو تم ہمیں بتانا ہم تمہیں ڈیفینڈ کریں گے میری بیٹی وہاں انگلینڈ میں رہتی ہے وہ ڈاکٹر ہے تو اس کو ٹریننگ دی گئی کہ جیسے اب آپ تشریف لائیں گے تو میں آپ سے پوچھے بغیر میل لکھ دوں گا یہ بہن آئیں گی تو میں پوچھے بغیر فی میل لکھ دوں گا آپ انگلینڈ میں ایسے نہیں لکھ سکتے آپ نے پوچھنا ہے کہ what do you want to be called آپ کو میں کیا کہوں اور اگر آگے سے کہوں کہ مجھے جعوید اقبال کہیں تو آپ کو کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مجھے کلسوم اختر کہیں تو آپ اتراز نہیں کر سکتے وہ کہیں جی آپ کی دھاڑی ہے آپ کی موچھے ہیں آپ تو مطلب جعوید اقبال ہیں میں کہتا ہوں چونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں کلسوم اختر ہوں اور اگر آپ نے کہا کہ نہیں تم تو کلسوم اختر نہیں لگتے میں آپ کے خلاف عدالت میں مقدمہ کر سکتا ہوں یہ سب باتیں ہوایی باتیں نہیں ہیں یہ دنیا میں ہو رہا ہے اور ایکچولی ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسی مطلب ایک طرح کی ایک مومنٹ ہے ایک مومنٹ نہیں ہے یہ ایکچولی آخری خدا کی اس چھتری سے نکالنے کی کوشش ہے اور اس کوشش کا جو علاکار بنا ہے وہ یہ ڈیجیٹل ورڈ بنی ہے جس کی وجہ سے ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ کے اپنا سارا ڈیٹا ان کو دے دیا ہے اور ہم اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر موبائل کو یوز کرنا یہ ہمارا بنیادی کام ہے کھانا پینا امی کی خدمت کرنا سونا نماز پڑھنا یہ ایک زمنی کام ہے بنیادی کام جو ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے جس کے ذریعے انسان انسان سے جدا ہو رہا ہے انسان کو انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے امریکہ میں میں پہلی دفعہ گیا تو رستہ پوچھتے تھے تو وہ گھر تک چھوڑ کے آتا تھا اب کسی سے رستہ پوچھیں وہ گھور کے دیکھتا ہے اور سڑکوں میں لوگ اس کو دیکھ کر جا رہے ہیں انسان کو انسان کی ضرورت نہیں ہے گھر میں بیٹھک کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں چیٹ روم موجود ہے آپ کو بزاروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کی ساری مارکیٹنگ کا آن لائن ساری چیزیں موجود ہیں جہاں اس کے فائدے ہیں خدا نہ خاصتہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ٹیکنالوجی سے فائدہ نہ اٹھائیے جو غلط ہے وہ صحیح بن گیا ہے جو صحیح ہے وہ غلط بن گیا ہے آپ ابھی جتنے دوست بیٹھے ہیں ابھی فیس بک کھولیں ہم سب کو ڈیفرنٹ فیس بک ابھی آپ ٹی وی کھولیں جی ہو سب کو ایک چیز نظر آئے گی آپ ابھی فیس بک کھولیں ہم سب کو الگ الگ چیز نظر آئے گی کیونکہ وہ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور زیادہ امکان یہ ہے کہ اگر میری بارہ سال کی بیٹی نے کھولا تو اس کو ایک ایسی تصویر میں ایک ایسی لڑکی نظر آئے گی جس نے ایسا لباس پہنا ہوگا جو پاکستان میں ملتا ہی نہیں ہے اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری بیٹی اس قسم کا لباس پہنے گی اور نہ صرف وہ لباس پہنا ہوا ہوگا بلکہ وہ ایسی حرکتیں کر رہی ہوگی کہ جو میں دیکھ بھی نہیں سکتا اور سوچ بھی نہیں سکتا اور میری بیٹی اس کو بارہ سال کی انجواہے کر کے اس کو نارمل سمجھ کے اس کو پیٹرن سمجھ کے اس کے مطابق اپنے مائنڈ کو ڈھال چکی ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے اور اس کا جو آخر لہٰذا پہلے جس کے پاس زمین تھی وہ بڑا تھا پھر مشینیں تھی وہ بڑا تھے پھر جس کے پاس ڈیٹا تھا وہ بڑا ہے ادھر پہلے خدا کی ماننی تھی پھر کہا کہ نہیں میں نے اپنی ماننی ہے ہیومن مگر یہ بھی ایک ٹریپ ہے بڑی چھتری سے نکال کے اب ایک اور زنجیری میں قید کیا جا رہا ہے اور اب نہ اللہ کی ماننی ہے نہ اپنی ماننی ہے بلکہ ڈیٹا کے نتیجے میں جو الگو ریدمز ڈیویلپ ہوئے ہیں ان کی ماننی ہے اور وہ جو الگو ریدمز ہیں وہ الگو ریدم کے مالک وہ ہیں جو پوری دنیا میں ہزار دو ہزار لاکھ بندے ہوں گے جن کے پاس پوری دنیا کا سرمایہ ہے اور ہم سارے اس کی پروڈکٹ ہیں اور ان کی پروڈکٹ کی طرح پہ یوز ہو رہے ہیں میں آپ کو بس دو تین تھوڑی سی باتیں کر کے کروں کیا ہم کریں کیا یہ عرض کر کے میں صرف اجازت لوں گا فرض کریں ایک لڑکا آپ اس کو مزاق مت سمجھئے گا فرض کریں ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں کیسے فیصلہ کروں کہ میں نے کون سی یونیورسٹی میں کرنا ہے تو الگو ریدم اس کو بتا دے گا میں آج کھانا کون سا کھاؤں الگو ریدم بتا دے گا میں شادی کس لڑکی سے کروں یہ بھی الگو ریدم بتا دے گا اور اگر وہ یہ کہے کہ میں تو اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو الگو ریدم اس کو یہ کہے گا ہم آپ کو بھی جانتے ہیں ہم اس لڑکی کو بھی جانتے ہیں آپ کا بھی ڈیٹا ہمارے پاس ہے اس کا بھی ڈیٹا ہمارے پاس ہے ہمارا 95% confidence interval کے ساتھ یہ prediction ہے کہ اگر آپ نے اس سے شادی کی تو دسمبر کی بارہ تاریخ کو آپ کی طلاق ہو جائے گی اور زیادہ امکان ہے کہ دسمبر کی بارہ کو طلاق ہو جائے گی یہ اتنی خطرناک بات ہے اس لئے میرے بہت ہی پیارے دوستو اس وقت خطرہ یہ نہیں ہے کہ اتحیات میں انگلی یوں کر کے کھڑی کرنی ہے کہ یوں کر کے کھڑی کرنی ہے ہاتھ یہاں باندھنے خطرہ یہ ہے کہ دنیا اللہ کو چھوڑ رہی ہے خطرہ یہ ہمارے نوجوان ہماری یونیورسٹیوں میں اس بات پر باغی ہو رہے ہیں کہ اللہ موجود بھی ہے کہ نہیں موجود ہے اور ہم اپنے گھر میں بچے جس تربیت کے نظام سے پال رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ نسل پیدا ہونے والی ہے اس لئے کریں کیا دو تین بات کر کے ارز کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے خدا کے لیے اس کے استعمال کو صرف دو کاموں کے لیے محدود کر دیں ایک انفارمیشن اور ایک کمیونیکیشن آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے بیٹی کے ساتھ وڈیو میں بات کرنی ہے بات کیجئے انفارمیشن میں ڈاکٹر ہوں میں دیکھتا ہوں کہ یہ دوائی پریگننسی میں ہے ٹھیک کہ نہیں میں نے دکھا فٹا فٹ جواب آ گیا اچانکہ ایک لفظ کا مطلب پتہ میں نے لکھا وہ آ گیا بہت زبردست ٹول ہے آپ کے بچے سے آن لائن پڑھ رہے ہیں انفارمیشن کے لیے لیکن انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ سب سے خطرناک ٹول ہے پلیز اپنے بچوں کو اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے اس انسٹرومنٹ سے سکرین سے ان کی جان چھڑائیے ہمیں معلوم نہیں ہے غیر محسوس طریقے سے کیا ڈیٹا ہمارے بچوں کے دماغوں میں جا رہا ہے ہم کہتے ہیں نا ان کا اخلاق خراب ہوگا ان کا اخلاق نہیں خراب ہوگا اخلاق میرا اور آپ کا خراب ہوگا جن کو پتہ ہے برائی کیا ہے اچھائی کیا ہے ہم اگر خدا نہ خواستہ کوئی ننگی ویڈیو دیکھیں گے میرا اور آپ کا اخلاق خراب ہوگا ہمارے بچے اگر وہ دیکھیں گے ان کا اخلاق نہیں خراب ہوگا ان کا مزاج خراب ہوگا وہ اس کو نارمل سمجھیں گے ان کا پیٹرن یہ بن جائے گا ولایت میں ایک لڑکی کچھی پہن کے پھر رہی ہوتی ہے تو اس کو کیوں نہیں برا لگتا کیونکہ اس کے مزاج میں یہ بری بات نہیں ہے ہمارے بچے کے لیے بری بات نہیں ہوگی کیا آپ کو پتہ ہے کہ انگلنڈ کے اندر گے موسک کا افتتاح ہو چکا ہے گے موسک اور اس کلیم کے ساتھ کہ اسلام جو ہے وہ بڑا وسیع القلب ہے تو اسلام میں تو کوئی نہیں ہے تو اگر ہم گے ہیں ہمارا سیکسل بہویر یہ ہے تو بٹھی گئی ہے اس سب میں ہم سب کو بہت خبردار ہونے کی ضرورت ہے اپنے گھروں پہ ہم نظر رکھیں تین چار باتیں بس سکرین کے استعمال کو لیمٹ کیجئے آپ کے گھر میں جہاں ٹی وی لگا ہوا ہے بلکل ہمارے گھر میں ٹی وی اس طرح لگا ہوا ہے مازاللہ نکلے کفر کفر نباشد جس طرح خانہ کعبہ بن حجر اسبد لگا ہوا ہے اللہ مجھے معاف کرے اگر میں کوئی کر رہا ہوں ہمارے گھر کی مرکزی جگہ پر ایک ٹی وی لگا ہوا ہے اور جس میں سے جو خرافات آ رہی ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہیں خدا کے لیے اس کو اٹھا کے کسی اور کمرے میں لگائیے جس نے ٹی وی دیکھنا ہے وہ اس کمرے میں جا کے دیکھ لے جیسے آپ کے گھر میں ایک ٹائلٹ ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کمرے میں جا کے رفاہ حجت سے فارغ ہو جاتا ہے تو جس کو ٹی وی دیکھنے کی ضرورت ہو وہ اس کمرے میں چلا جائے گھر کا بنیادی کام ٹی وی دیکھنا نہیں ہونا چاہیے اور وہاں کریں کیا وہاں میربانی کر کے کتابیں رکھیں وہاں میربانی کر کے کتابیں رکھیں آپ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے کتابوں کو خدا کے لئے ایک بندہ ہے یوال نوہ حرارے جس نے یعنی ابھی تین چار کتابیں بڑی مشہور لکھی ہوئی ہیں وہ ان تمام چیزوں کا وہ بھی ایک پروپننٹ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ آج سے دس پندرہ سال بعد انسان دو میں تبدیل ہو جائیں گے ایک وہ جو کتابوں والے ہوں گے اور ایک وہ جو کتابوں والے نہیں ہوں گے اور وہ جو کتاب والے ہوں گے وہ سروائیو کریں گے اور باقیوں کے بارے میں میں نے صبح بھی بار کانسل میں ارض کیا تھا اس کے الفاظ میں یہ نہیں کہ وہ جوبلیس ہو جائیں گے تو یہ ہمارے سامنے ہونے والا ہے خدا کے لئے ہم پڑھنا شروع کریں دوسری بات ہم اپنے گھروں کے تذکروں کو چینج کریں ہمارے گھر میں کیا کریں ہمارے گھر میں وہ تذکرہ ہوتا ہے جس میں پیسے سیلیبریٹ ہوتے ہیں یہ بہن سوٹ کہاں سے لیا ہے یہ تو بہر اچھا برینڈ ہے فلانی جگہ پہ سیل لگی ہوئی ہے اور فلان کی شادی پہ اس نے یہ پینا ہوا تھا یہ فانوس کتنے کا آیا ہے مرد کیا باتیں کرتے ہیں کس جگہ پر پلوڈ سستا ہے کون سی گاڑی بہتر ہے یہ گھڑی کس برینڈ کی ہے یہ پیسے کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں جب ہمارے گھر میں پیسے کو سیلیبریٹ کیا جائے گا تو پرائیمنی قدر پیسہ بنے گا بچے کے نزدیک پیسہ حاصل کرنا مین بات ہوگا پیسہ حاصل کر کے اس کا کرنا کیا ہے یہ اس کا پرابلم نہیں ہوگا تو خدا کے لیے گھروں میں پیسے کو سیلیبریٹ کرنے والی باتیں ختم کریں اگر آپ نے یہ فانوس خریدا ہے نا دس لاکھ کا یہ نہ کہیں کہ یہ دس لاکھ کا ہے یہ کہیں کہ یہ خوبصورت ہے آپ کے باس بیس لاکھ تھے آپ نے لے لیا اس کی خوبصورتی کو سیلیبریٹ کریں اس کی قیمت کو سیلیبریٹ نہ کریں برینڈ کو سیلیبریٹ نہ کریں کمفرٹ کو سیلیبریٹ کریں پھر ان کے بدلے میں باتیں کیا کریں باتیں وہ کریں جن کے ذریعے بچوں کے رول موڈل ڈیٹرمن ہوں آپ ایمانداری سے بتائیں آپ کے گھر میں آخری دفعہ یہ کب بات ہوئی کہ حضرت خدیجہ کا کیا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ حضرت فاطمہ نے کیا کیا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ یہ کیا مصب بن عمیر کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا چلیں آپ کہیں گے کہ یہ ایک ریلیجس باتیں شروع کر دیں آؤ بچوں ہم تمہیں آئنسٹائن کے بارے میں بتائیں آپ کو پتا ہے فیض احمد فاظ کون تھے آپ کو پتا ہے اقبال کیا تھے میں اقبال کے بچپن کی آپ کو ایک بات سناتا ہوں بلکہ سیالکورٹ چل کے ان کا گھر دیکھ کر آئیں گے گھر میں یہ گفتگو ہونی چاہیے عبدالستار عیدی کے بارے میں بچوں کو پتا ہونا چاہیے ابن خلدون کے بارے میں پتا ہونا چاہیے حافظ اور سادی کا تو خردور کی بات ہے گھر کے اندر کتابوں کا ذکر کرنا بہت ضروری میں اپنی بیٹیوں سے بہنوں سے بھائیوں سے اور مردوں سے گزارش کرتا ہوں پلیز گھر کے اندر اپنے تذکروں کو چینج کریں اپنے بڑے لوگوں کا تذکرہ کریں اگر گھر کے اندر ایک لڑکی کا رول موڈل سارا دن میں یہ ڈرامے میں کام کرنی والوں کو نہیں وہ کہہ رہا ان کا ایک پروفیشن ہے لیکن ایک ہماری بچی سارا دن اسی کو ایزا رول موڈل دیکھے گی وہ بڑی ہو کر کیا بننا چاہے گی وہ حضرت فاطمہ جیسی کیسے بننا چاہے گی وہ کیسے بننا چاہے گی حضرت خدیجہ جیسی اس کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت خدیجہ کون تھی حضرت صفیہ کون تھی یا میڈم کیوری کون تھی جس کو پتہ ہی نہیں ایڈیسن کون تھا اینسٹائن کون تھا عبدالستار عیدی کون تھا عمجد ساکیب صاحب کون ہے انور محسوس صاحب کون ہے مرہوم عمجد سلام صاحب کون تھے فراز کون تھا فیض کون تھا کیا پتہ احسان دانش کون تھا عبدالقدیر صاحب کون تھے جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہمارے رول موڈل وہی دیکھیں میں اگین ان کو کوئی برا نہیں کہہ رہا مگر ہمارے رول موڈل وہی نچائیے بنیں گے ہمارے بچے نچائیے بننا پسند کریں گے بنسبت بڑے آدمی بننا تو گھروں اس کے ہم ذمہ دار ہیں ہم گھروں کے اندر اپنے تذکروں کو چینج کریں دو باتیں بتا دیں خدا کے لیے اس میڈیا کے ذریعے تربیت کرنے کے بجائے بچوں کو گود میں بٹھا کے جیسے نانی امہ میری نانی امہ تھی کہیں آتنو بات سناوا ایک سی جن ایک سی بادشاہ وہ بڑا غریب سی ہم اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ بادشاہ تھا بڑا غریب تھا وہ صبح صبح لکڑیاں کاٹنے چلا جاتا تھا یہ کہانی ہم سنتے تھے ہر دفعہ ایک ہی بات ہوتی تھی لیکن ہر دفعہ اس میں نئی کہانی ہوتی تھی خدا کے لیے وہ گود میں بیٹھ کے بچوں کو یہ والی کہانیاں سنائیں برسبت ان کہانیوں کے نمبر دو میں نے کہا ہے کہ کتابیں گھر میں لے کے آئیے آپ بھی پڑھتے ہوئے نظر آئیں آپ امانداری سے بتائیے گا میں اس ہاتھ کھڑا کریں آپ نے آخری دفعہ کون سی کتاب پڑھی تھی مجھے یاد ہے احمد جعوید صاحب کہ احمد جعوید اللہ ان کو زندگی دے ایک دفعہ ان کی محفل میٹھا تو کسی نے کہا میری طبیعت بڑی خراب ہے تو انہیں کہا آپ نے کل کتاب پڑھی تھی وہ کہتے ہیں جی کتاب تو پڑھی تھی پھر تو آپ کی طبیعت خراب نہیں ہے ماشاءاللہ پھر تو آپ ٹھیک ہے کتاب کی یہ اہمیت ہے اور تیسری اور آخری بات یہ آج صبح مجھے انہوں نے بلائیا میں نے پھر بار کانسل میں بھی ارز کیا مجھے آج بلائیا وہاں کالج میں اسلامیہ کالج میں بس یہ آخری بات ارز کر رہا ہوں اسلامیہ کالج میں مجھے انہوں نے بلائیا تو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو جو کاری صاحب نے تلاوت کی وہ بہت ہی زبردست قرآن کی آیتیں پڑھی تو جس سورہ تبارک اللہ کی تو میں نے اچانک مجھے خیال آئے میں نے کہا یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے جس میں ٹیچر پروفیسر پرنسپل سب بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا آپ میں سے کتنے دوست ایسے ہیں کہ جو یہ کاری صاحب پڑھ رہے تھے ان کو پتہ چل رہا تھا کہ یہ پڑھ رہے ہیں آپ یقین کریں پورے حال میں ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا اور اس میں پی ایچ ڈی بھی بیٹھے ہوئے تھے تیسری بات یہ ہے جب اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا تھا تو نبی کا امتی بنا کر پوری دنیا کے لیے ہمیں چوکی دار بنا کر یہ کہا گیا تھا کہ تم نے پوری دنیا کے سارے انسانوں کو جا کے کہنا ہے کہ فکر نہ کرو تمہارے ایکنومک پرابلم ہمارے اللہ نے بتائے ہیں ہمارے نبی نے بتائے ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں تم اپنے سوشل پرابلم کی فکر نہ کرنا ہم حاضر ہیں جیسے کہ صحابہ نے بتایا جیسے تباہ تابعی نے بتایا ہمارے ذمہ یہ بات تھی اور وہ جو طریقے کا آیت تھا وہ قرآن کی شکل میں دیا ہوا ہے اب میں آپ سے نہیں کہتا ہاتھ کھڑا کریں یا نہ کھڑا کریں آپ میں سے صرف دل میں بتائی گا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جب امام صاحب ترابی کی نواز پڑھائیں گے ہمیں سب کچھ سمجھ میں آرہا ہوگا اور اگر ہمیں نہیں آرہا تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کس طریقے سے پوری دنیا کے کسٹوڈین بننے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ واقعی میری آخری بات ہے پلیز میرے کہنے پر اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں اپنے اوپر نگاہ رکھیں اور اس چیز سے بچائیں جو کہ ہمیں ہیک کر رہا ہے نمبر ایک ٹی وی کو ہٹا کے وہاں کتابیں لے کے آئیے گھر کے اندر وہ ڈسکشن کریے جس میں پیسہ سیلیبریٹ نہ ہو جس میں ویلیو سیلیبریٹ ہوں جس میں ویلیو سیلیبریٹ ہوں اور آخری بات یہ ہے خدا کے لیے روزانہ آدھا گھنٹے کے لیے گھر میں ایک کلاس لگائیے جس کے ٹیچر آپ ہوں سب کو بٹھا کے ایک رکو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں مہربانی کر کے یہ آج سے شروع کریں یہ قرآن کا عزاز ہے یہ قرآن کا عزاز ہے کہ یہ آپ کا خود معلم بنے گا آپ کا خود استاد بنے گا آپ کے اندر ایسی تبدیلی لے آئے گا جو میں اور آپ سوچ نہیں سکتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعوت کے لیے بھیجتے تھے تو کہتے تھے ان کو قرآن سنانا تو کسی ایک نے کہا میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ یہ جب میں کسی کو سناؤں گا طبت یدہابی لہبی مطب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے تو اس سے اس کو کیا تبلیغ ملے گی انہیں کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ اللہ کے الفاظ ہیں یہ عام بندے کے موہ سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہیں آپ کے ذمہ وہ قرآن کو پریزنٹ کرنا ہے میں ارز کروں کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی کوئی ویلیو نہیں ہے سوائے چوم کے اور بیٹی کی شادی میں اس کے سر کی اوپر رکھے اس کو رخصت کرنے کے اور یہ بہت خطرناک بات ہے اگر ہم مرنے سے پہلے پہلے اپنے پیدا کرنے والے کلام کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ تین چار جو کام میں نے کہیں اللہ مجھے بھی توفیق دے میں کوشش کر رہا ہوں اس کو کرنے کی اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں مگر الحمدللہ میرا ایک پوتا اور پوتی ہے میری پوتی تقریباً ایک سال تین مہینے کی ہے اس کے سامنے موبائل رکھے نہ تو وہ کہتی ہے نہیں یعنی اس کی تربیت میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے اور اس نے ابھی تک سکرین نہیں دیکھی مطلب ایک سال دو مہینے کی ہے اس کو دیکھنے کا شوق ہی نہیں ہے کیونکہ اتنے میں اس کا پیٹرن بن گیا ہے اس کو تتلیاں پگڑنے کا شوق ہے اس کو مٹی کے ساتھ کھیلنے کا شوق ہے الحمدللہ اللہ کرے میں اس کو میں استقامت ساتھ کر سکوں اور میں نے اپنے گھر میں تجربہ کر کے دیکھا اپنے بچوں کے سلسلے میں میں نے وہ ساری غلطیاں کی ہیں جو ہم سب نے غلطیاں کی ہیں مگر اللہ پاک نے مجھے وہ جو گرینڈ چلڈرن دی ہیں تو میں نے ان پر یہ آزمایا ہے اور وہ اس کو دیکھ کے کسی آپ کے ہاتھ میں دیکھے گی کہے گی نو کیونکہ اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ تو ممنوش ہے اور اس کے لئے ممنوش ہے اس کو دیں گے اس وقت جب اس کی ایک انڈرسٹیننگ ڈبلپ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے امید ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو باتیں سمجھائی ہیں میں ابھی ریسنٹلی انگلنڈ سے ہو کے آیا ہوں اور نوروے کے اندر ہم نے وہاں پانچ شہ شہروں میں اسی طرح کے ایڈیوکیشنل سیمینارز کیے تھے میں آپ کو بہت سیریس لی بتاتا ہوں کہ یہ ایک بہت انٹرنیشنل پرابلم ہے اور پوری دنیا کے اندر انسان اب اتنا تنہا ہو گیا ہے کہ اس کو دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہے اور جب انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہوگی تو اس کے اندر ایک سپرچول گیپ ڈبلپ ہو جائے گا اس سپرچول گیپ کو فل کرنے کے لئے دوائیاں کھانی پڑیں گی انٹی ڈپریسنٹس کھانی پڑیں گی شراب پینی پڑیں گی جسم کے اوپر گندے گندے ٹیٹو بنانے پڑیں گے اور ابنارمل سیکسول بیہیوئر شو کرنا پڑے گا اور انڈ میں چوائس بچے گی سویسائیڈل ٹینڈنسیز اور انالیسٹ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو کچھ ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے اگر ہم نے ایسا کیا اگلے دس پی سال میں ہم بچوں کے اندر وہ چیزیں دیکھیں گے جو بچوں میں نہیں ہوتی مثلاً بوریت ابھی آپ اپنے بچے سے پانچ سال کا بچے گا اگر میں بور ہو رہا ہوں بور ہونا بچے کا پرابلم نہیں ہے کیونکہ بچے کواز تو ہر دفعہ کوئی نیا کام کرنے کو ہوتا ہے لیکن بچہ اس کی وجہ سے اس کا اڈکٹ ہو گیا ہے کہ یہ کتنا نیا کام بن سکتا ہے اس کے لیے اور وہ پھر بور ہو رہا ہے بور ہونے کے بعد اس کے اندر چائلڈھوڈ ڈپریشن آئے گی اس کے اندر سویسیڈل ٹنڈنسیز آئیں گی تو اس لیے ہم انفرادی طور پر اجتماعی طور پر تیز بارش ہو رہی ہے اس بارش کو ہم نہیں روک سکتے یہ پوری دنیا میں بارش ہو رہی ہے میں آپ کے عرض کروں اس سے نہیں روک سکتے ہم لیکن ہم خود تو رین کوٹ پہن سکتے ہیں خود تو چھتری لے کے باہر جا سکتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب اس چھتری کا بندوبست کریں آج سے کریں میرے دل کی یہ خواہش ہے میں اس طریقے سے نا امبیرس نہیں کرنا چاہتا میں کسی کو بھی نہیں کہوں گا ہاتھ کھڑا کریں یوں کریں وعدہ کریں یہ کریں لیکن میں دس بدستہ آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ ہماری آج کی اس تقریب سے کم از کم ایک بات لے کر اٹھیں اور ایک بات کا فیصلہ کر کے اٹھیں کہ کل شام سے انشاءاللہ میرے گھر میں آدھا گھنٹا ہم بیٹھیں گے میرے بچے میرے بیٹے میری بہویں میرے ملازم سارے بیٹھیں گے اور ہم کم از کم ایک رکو روزانہ پڑیں گے اور اس کے اندر تدبر اور غور کریں گے کم از کم اس کی نیت کر لیں انشاءاللہ یہ جتنے آٹھ سو لوگ بیٹھیں آٹھ سو خاندانوں کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا شروع پہلے بھی ہے مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا بس یہ کچھ گزارشات تھیں جو میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کروں